اگر ہم اب سیکنڈ کوشن کی بات کریں تو سیکنڈ کوشن کے اندر جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے تو لے نینا پڑے گا ٹو ون سکس کا ٹو ون سکس کا ہم لے رہے ہیں سکس ملٹیپلاہ بائی سکس ملٹیپلاہ بائی سکس اور یہ آجائے گا پاور ٹو بائی ٹونٹی فائف کا ل سے ہم آجائے گا فائف بائی فائف مول پاور اون بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی پاور کو پوٹیٹو بنانے کے لیے ہم اس ویلیو کو رسی پروکل کر دیں گے مطلب ٹونٹی فائف اوپر آ جائے گا ون نیچہ آ جائے گا ون نیچہ لکھے ہیں نہ لکھیں ایک ہی بات ہے تو یہ ہو گیا تھری بائی ٹو اوپر سکوائر روٹ لگا ہوئے سکوائر روٹ کا مطلب ہوتا ہے ہول پاور ون اپان ٹو یہ سکس تین دفعہ لکھا ہوئے تو بیس سیم پاور ایٹ کر دیں گے درو ہائے تو یہ سکس کا کیوب اور اس کی پاور ٹو بائی ٹو ہو جائے گا یہنہ بھی بے سکے پاور اٹھے جائے گی فائف کا سکوائر اس کی پاور ون بائی تو ڈیوائیڈ بائی ٹو دو Haasive بائی ٹو ہے ملٹی پلای بائی فائی فائی فی تری بائی ڈو vi ھول پاور اون بائی ٹو ہے ج Evolution 2 20 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 فائیو ہے تو یہاں سے ایک فائف کم کر دیں گے اور اوپر والا فائف کینسل ہو جائے گا مطلب یہ آ جائے گا تھرڈی سکس اپ آن فائف کا سکوئر مول پاور ون اپ آن ٹو تھرڈی سکس جو ہے وہ سکس کا سکوئر ہے فائف پہ بھی سکوئر لگاوا ہے تو پاور ہمارے پر ون بائی ٹو آ گئی ون بائی ٹو پاور دونوں کے اوپر آ جائے گی تو ٹو سے یہ ٹو کینسل ہو جائے گا سکس بائی فائف اور اس کو ہم ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں رف کولم میں میکس ٹریکشن میں لکھنے کے لیے فائیو بندہ فائف ون آ گیا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ون ہول ون اپ آن فائف یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا اب ہم اس لوگ کے سوال کو سولف کریں گے لوگ کے سوال کو سولف کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس لوگ والی پوری ویلیو کو ہم ایکس کے برابر سپوز کر لیں گے اچھا یہاں پہ جانے سکوائر روٹ لگا ہوا ہے اس ویلیو پہ تو ہم لگیں گے فور تھری ون پوائنٹ فائف کی پاور ون اپ آن ٹو ملٹیپلائے بائی ون پوائنٹ ٹو کا سکوائر ڈیوائیڈ بائی ٹھرٹی سکوائنٹ نائن ایٹ کی پاور ون اپ آن ٹری کیوں کہ کیوں گے روٹ لگا ہوا ہے اچھا ہمیں کیونکہ اس کا لاغ نکالنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ٹیکنگ لاغ آن بوٹ سائٹس تو ہم دونوں سائٹس پہ یہاں پہ لاغ لگا دیں گے تو یہ جائے گا لاغ ایکس ایکوال ٹو لاغ فور تری ون پوائنٹ فائف کی پاور ون اپ آن ٹو ملٹیپلائے بائی ون پوائنٹ ٹو سکوائر ڈیوائیڈ بائی ٹھرٹی سکس پوائنٹ نائن ایٹ کی پاور ون اپ آن ٹری اچھا تو اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ لاغ کے ساتھ جو ویلیو ہے وہ فریکشن میں لکھی ہوئی ہے جب بھی لاغ کے ساتھ ویلیو فریکشن کے اندر لکھی ہوئی ہو تو لاغ کی ایک عدد پروپرٹی ہے اے اپ آن بی لاغ اپ آن بی پرابر ہوتا ہے لاغ اے مائنس لاغ بی کے مطلب ہم کرتے کیا ہے کہ جو لاغ کے ساتھ اوپر والی ویلیو لکھی ہوئی ہے اس کو لکھ دیں گے پہلے لاغ کے ساتھ اوپر والی ویلیو پھر اس کے ہاتھ مائنس کی سائن لاغ کے ساتھ نیچے والی ویلی ہو جائے گی ٹھرٹی سکس پوائنٹ نائن ایٹ کی پاور ون بائی تھری پھر جب بھی لاغ کے ساتھ ویلیو پروڈک میں ہے تو لاغ کی ایک عدد پروپرٹی ہے ملٹیپلائی بائی بی برابر ہے لاغ اے پلس لاغ بی اب یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ لاغ کے ساتھ جو ویلیو ہے یہ پروڈک میں لکھی ہوئی ہے یہ دونوں ویلیوز تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ان کو الگ الگ لکھ دیں گے لاغ فور ثری ون پوائنٹ فائف کی پاور ون اپون ٹو پھر اس کے عدد پلس کی سائن لاغ ون پوائنٹ ٹو کا سکوائر مائنس لاغ تھرٹی سکس پوائنٹ نائن ایٹ کی پاور ون اپون ٹری لاغ کی پھر ایک اور پروپرٹی ہے کہ جب بھی کوئی نمبر پاور میں موجود ہے لاغ کی تو ہم کیا کرتے ہیں اس ویلیو کو اس نمبر کو آگے پروڈک میں لکھ دیتے ہیں مطلب یہ ون اپون ٹو آگے ملٹیپلائے میں آگیا یہ جائے گا لاغ فور ثری ون پوائنٹ فائف پلس کی سائن اسی طریقے سے یہ جو نمبر ہے یہ آگے پروڈک میں آگیا ٹو لوگ ون پوائنٹ ٹو ون اپون ٹری آگیا تو یہ ہو جائے گا ٹائر ٹھو ٹو پوائنٹ prompts थرک جو پوائنٹ ٹ threads تسPO